مسئلہ ہے خاص طور سے ہی ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو ہمارے بھائی دودھ کا کام کرتے اب وہ حضرات کے یہاں پہ کیا معاملہ ہے دودھ میں پانی ملانا یہ شرعان اب جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا اس کا مسئلہ یاد رکھیں دودھ کے اندر اگر آپ پانی ملانے تو ملائیں حرج کوئی نہیں اگر ملانے تو ملائیں مسئلہ کوئی نہیں لیکن آپ گاہت کو بتا کے دیں کہ اس میں میں نے ایک کلو تو دودھ اور چار کلو پانی ملائے پھر دیں کھوئی مسئلہ نہیں شریعت کہتی آپ نے بتا دیا اب غریبنے والی کی ڈینجن اگر وہ لینا چاہے پھر بھی کہیں نہیں مجھے تو سو روپے میں کلو چاہیے یہ میں تیار ہوں لے بھائی لے تو تو روزہ ایسا دہاک تو روز ملے پھر کوئی مسئلہ نہیں دودھ میں ملا ہوا گھر پانی ہے اور بتا دیا کہ یہ دودھ پانی ملا ہوا ہے پھر آپ بیچ رہے تو جائز ہے لیکن خدا نہ خاستہ اگر ہم نے یہ کہا کہ بلکل خالص دودھ ہے اور میں یہ ستر اور پیچھتر روپے کلو دوں گا پھر اس میں پانی ملایا تو اب آمدنی حرام ہوگی اس لیے میں درخواست کرتا ہوں اپنے سارے بھائیوں سے جو دودھ کا کام کر رہے ہیں اللہ کے واسطے آپ ایسا نہ کیا کریں آپ خالص دیں چاہے اسی اور پیچاسی کہیں آپ کی مرضی ہے پھر خریدنے والے کا دل ہے وہ چاہے خریدے یا نہ خریدے لیکن جب اوریجنل ہو تو اوریجنل ہونا چاہیے جب اوریجنل آپ بولیں تو خالص ہونا چاہیے اور جب آپ ملائیں تو پھر پانی کو دودھ میں ملا کر کے یا دودھ میں پانی ملا کر کے بیچے اور اس کے بعد آپ معاملہ کریں تو بتا دیں کہ بھائی میں نے اس میں پانی ملایا ہے اب سامنے والے کی مرضی وہ خریدے یا نہ خریدے تو پھر سہی سمجھ گئے نا سب حضرت اس لئے آپ اسی طرح سے ملا کے بیچے یعنی بتا بتا کر گئے اپنی کین کے اوپر لکھ لیا گنے کہ بھائی یہ اوریجنل والا ہے اور یہ فرضی والا ہے اور یہ ہے پچاس روپے کلو یہ ہے سی روپے کلو اب جو بندہ پچاس دے کے وہی ڈبلیکیٹ لینا چاہ رہے اسے دیں کوئی حرج نہیں تو یہ طریقہ ہمیں اور آپ کو اس میں رکھنا چاہیے کیونکہ رزت حلال بہت ضروری ہے اور یہاں پہ وہ حرام اس انداز میں ہمارے گھروں میں پہنچ رہا ہے اور دودھ میں ملا وڑی ہے ایسا مطلع ہے کہ جو اس وقت اتنا عام ہے کہ ہم سوج بھی نہیں سکتے اتنے زیادہ عام ہے تو اس لئے ہمیں زیادہ لالچ میں نہیں پڑھنا چاہیے حلال پہ رہیں اللہ نے چاہو اسی میں برکت ہوگی موسیقی